بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام حمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرپیجن ٹیوی اگر آپ اپنا گھر برانا چاہتے ہیں قرائے پر گھر نہیں ہے آپ کے پاس تو میں آپ کو ایک تجویز دیں جا رہا ہوں اس پر عمل کر لیں اگر گھر آپ کا نام بنا تو آپ مجھے کہیے کہ میرا گھر نہیں بن سکا میں نے اس پر پورا عمل کیا تھا پورا عمل کرنا ضروری ہے یہ زندگی بدلنے والی ویڈیو ہے آپ کی اور قرائے دار کے لیے یہ ویڈیو ضرور اس کو شیئر کریں اگر وہ قرائے دار ہے اور اس نے یہ ویڈیو دیکھ لیا اور اس نے اس کے اوپر کام کر لیا تو اس کا اپنا گھر بن جائے گا گرنڈیڈ آئیے بات کرتے ہیں دیکھیں جی اگر آ کے دور کے اندر آپ کا گھر نہیں ہے اور آپ قرائے پہ ہیں تو اس تجویز پہ آپ عمل کر لیں آپ کا گھر بن جائے گا دیکھیں کرنا کیا ہے عام طور پر جو لوگ قرائے پہ رہتے ہیں نا وہ کام آمدنی ہوتی ہے ان کی تو وہ کہتے ہیں چلو قرائے پہ رہ لیتے ہیں اور کسی طرح اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو قرائے پہ ہوتے ہیں اور ان کے مقابلے میں جن کا اپنا گھر ہوتا ہے جن سے وہ قرائے پہ اوپر گھر لے کے رہتے ہیں اگر ان دونوں فیملیز کا کمپیرزن کرے ہیں تو صرف ایک ایڈیوانٹیج ہوتا ہے پہلے والے بندے کو کہ اس نے ایک خاص پٹیکلر ٹائم کے اندر ایفٹ کر کے گھر بنا لیا ہوتا ہے اور جو دوسرا بند ہے جو ابھی سیریس نہیں ہے میں ہمیشہ قرائے داروں کہتا ہوں کہ قرائے دار اصل میں اپنے گھر کے لیے سیریس نہیں ہوتے میں قرائے داروں کو دیکھتا ہوں وہ ٹائم زائے کرتے ہیں تھوڑا سا کام کرتے ہیں جو قرائے پہ گھر لیا اسی میں بیٹھے رہتے ہیں اچھا پھر وہ گلی میں لوگوں کے ساتھ وقت زائے کرتے رہتے ہیں ہیں قرائے پہ اور ٹائم زائے کرتے ہیں گپے شف پہ ہانکتے رہتے ہیں ادھر ادھر کی مارتے رہتے ہیں ساری زندگی قرائے پہ رہتے ہیں قرائے دار کے لیے اپنے مکان میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندگی کو سیریس لے اپنے آپ کو وہ چینج کرے جتنی جلدی وہ زندگی کو سیریس لے گا جتنی جلدی اپنے آپ کو چینج کرے گا اپنا جتنی جلدی بیسٹ ورجن لے کے آئے گا سامنے اتنی جلدی اس کا گھر بنے گا دیکھیں آپ کے اوپر ایک چیلنج ہے آپ کے اوپر ایک کلنگ کا ٹیکہ ہے آپ کے اوپر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کی لیے ایک بہت بڑا کام کرنے کا ہے اور آپ سیریس نہیں ہیں آپ ہس رہے ہیں زندگی میں پیچھے اور آپ دان نکال رہے ہیں آپ سیریس نہیں لے رہے ہیں آپ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں آپ کا وقت گزر رہا ہے بچے بڑے ہو رہے ہیں کل کو بچوں کے اخراجات اور کئی گناہ بڑ جائیں گے آپ بڑ جائیں گے آپ نہیں کر سکیں گے کیونکہ جو ٹائم کر رہے تھا اس وقت آپ نے کھیل کود میں ہی تھے انتوں میں گزار دیا گپوں میں گزار دیا فارق بندوں کو قیمتی وقت دے دیا آپ نے آپ اتنے بے وقوف تھے کہ آپ نے قیمتی وقت فالتو بندوں کو دے دیا جن ان کے ساتھ گزارنے کا کھڑا ہونے کا زیرو فائدہ ہے ان کو آپ نے اپنا قیمتی وقت دے دیا اور آپ ساری زندگی کرائے پہے ہیں اور آپ کس گھر نہیں ہے آپ کس معاملات آپ سیریس ہی نہیں ہیں آپ نے اپنا بیسٹ ورجن ہی نہیں دیا لائے سامنے جو اللہ نے ہمیں دیا ہوتا ہے نا اگر ہم جتنی جلدی وہ اپنا بیسٹ ورجن سامنے لے آئے نا اتنی جلدی ہم زیادہ پیسہ کمانا شروع ہوتے ہیں دیکھیں پیسہ کمانے کے لئے آپ کو سیریس ہونا پڑتا زندگی میں زندگی اگر آپ زندگی کی ساتھ مزاق کریں گے نا تو پھر زندگی جو آپ کے ساتھ مزاق کریں گے نا آپ لوگوں سے فون کر کے کرتے پھریں گے جی بیس زار پر چاہیے بچیز زار پر چاہیے مجبوری ہے وہاں پیسے نہیں ہے یہ یہ مولنے ہوگی نشانی ہے جو سیریس نہیں ہے زندگی کے اندر جو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرتے ہیں بلی کو دیکھ کے آپ کی آنکھیں بند کرنے سے بلی آپ کو کھانا بند تو نہیں کریں گی آپ کو آنکھیں کھولنی ہے بلی کو دیکھ کے آپ نے جم پار رہے ہیں اچھی جگہ بیٹھنا ہے آپ نے اس کو آگے پیچھے کر کے اس سے بچنا ہے جب آپ کو پناہ لگیں کو بندہ آپ کا وقت ضائع کرتا ہے اس سے بیٹھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے تو آپ کو بیٹھنے نہیں چاہیے وہ ٹائم آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے ہم انویسٹمنٹ کا لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جو آپ کے پاس پیسہ ہے اس کو سیونگ کریں اور سیونگ کو انویسٹمنٹ میں ڈالیں ٹھیک ہے نا تو اصل جو اساسہ ہے وہ آپ کا اس وقت ہے اور آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے آپ کا وقت عللے تعلوں میں کچھ گفیوں میں گزر رہا ہے دن صبح و شام آپ ضائع کر رہے ہیں ٹائم اپنا کئی گھنٹے آپ ان بکواس بکواسیوں کے ساتھ بیٹھ رہتے ہیں دیکھیں میں بھی تو بہتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو اس ملک کے اندر غربت بھی ہے لوگ بل بھی نہیں جمع کراتے اور وقت بھی ضائع کرتے ہیں پیسہ بھی نہیں کماتے کوشش بھی نہیں کرتے سیریس بھی نہیں اپنے کام کے اوپر اپنے زندگی کے ساتھ تو افسوس ہوتا ہے نا یہ دیکھیں گورا ہم سے آگیا ہے اس سے ہمارے بھیگ مانگتے ہیں اتنے اتنے بڑے جید علماء ہے بھیگ اس سے مانگتے ہیں گورے یہود و نصارہ کے ہر وقت خلاف تقریریں کرتے رہتے ہیں اور یہود و نصارہ سے ہی منتے کرتے ہیں جی ہمیں ایک عرب ڈالا دوار دے دو کیوں اس لیے کہ زندگی کے اندر سیریس نہیں ہے زندگی کو صحیح طرح سمجھا پہچانا نہیں ہے زندگی میں یہ گول ہی نہیں ہے کہ ہم نے انڈیپینڈنٹ ہونے ہیں آزاد ہونے ہیں خود مفتار ہونے ہیں یہ گول ہی نہیں ہے یہ فوجی حکمرانوں کا بھی یہ عالم ہے امریکہ نے پٹا ڈالا ہوا ہے اور وہ جناب علیہ اسے بھیگ مانگ رہے ہیں اور ضلیل و خوار ہو رہے ہیں اور اتنی بڑی آرمی ہیں اور کوئی بات ہی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ نے یہی یہ سارا اصل میں ٹرکل ڈالن ہے فوجی جنرنیلوں سے لے کے وہ جو قرائدار ہے جس کے پیسے تھوڑے ہیں آمدری کام میں قرائے پہ رہ رہا ہے بمشکل قرائے بھی نہیں ٹائم پہ ادا کرتا ہے اگلا نکالنے کو دوڑتا ہے اگلا تڑیاں لگاتا ہے کہ میں تمہیں فارق کر دوں گا جس طرح امریکہ ہمیں کہتا ہے کہ میں تمہیں سٹون ایجنے بھیج دوں گا اور کوئی شرب لیٹ جاتا ہے یہ بالکل سیم ہے یہ ایک ہی طرح کی آپ سمجھنے نہیں تھے کہ بے ایسی اور کمزوری اور گزلی ہے ایمان والا جو انسان ہے وہ اس طرح کی گیدر ببکیوں سے سامنے کھڑا آتا ہے کہ لڑ مروں گا مر جاؤں تو شہید ہوں گا تو یہ اپروچ ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا گھر بنجے آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس ضرورت سے قرائے سے نکل جائے تو اپنی زندگی کو سیرس لیں صرف تین سال چھتیس مہینے صرف آپ کو چوبیس گھنٹے کے اندر میکسیمم کام اپنے کام کو سوچنے کرنے اچھا کرنے اور اچھا کرنے اور اچھا کرنے آپ یقین کر آپ کا گھر بن جائے گا آپ زندگی بھر باقی لوگوں سے آگے بڑھ جائیں گے آج ایک کروڑ بیس لاکھ وہ لوگ ہیں جن کے پاس گھری نہیں ہے پاکستان میں ایک کروڑ بیس لاکھ خاندان انسانی خاندان ہے جو کہ اس ضرورت کے اندر مختلع ہیں اگر ایک گھر میں چار لوگ بھی رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے چھے کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس اس پرابلم کا شکار ہیں اور نکالے گا ان کو کون وہ سوچتے ہیں حکومت نکالے گی حکومت نہیں نکال سکتی آپ نے خود نکلنا ہے آپ نے خود اپنے ٹائن کو یوٹلائز کرنا ہے انویسٹ کرنا ہے برعاب کے چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کی میکسیمم آؤکم نکلنی چاہئے چہتر ہزار چھے سو سیکنڈ ہے وہ چہتر ہزار چھے سو سیکنڈ ہے مواقع ہیں اگر آپ اس مواقع کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کا گھر زلدی بنے گا پہلے پلال لے لیں پھر اس کی فانڈیشن بنا دیں پھر اس کا سٹرکچر بنا دیں پھر فنش کر لیں چار پانچ محلوں میں کر لیں آپ کا بن جائے گا تو بارل اپنے آپ اپنی ضروریات کو ریالائز کریں بیفور ٹائم ویجن کریں آنے والا ٹائم کیسا ہوگا پندرہ سال بیس سال پچیس سال زندگی کو لائف ٹائم کو پلان کریں زندگی سے کیا چاہتے ہیں یہ گھر کے ہی اپسٹیکل پہ رکاوٹ پہ بیٹھے رہیں گے گھر بنائیں گے آگے بڑھیں گے دنیا گھومیں گے سیر کریں گے انجوائے کریں گے زندگی آپ کی قابلہ عزت ہوگی زندگی کا لطف آپ کو بھی آئے گا فیملی کو بھی آئے گا تو خدا رہا اپنی زندگی کو سیویس لیں اور اپنا گھر بنائیں پر اپنی ٹی وی دیکھنے کا بہت دوشتی ہے موسیقی